ابھی اس کا اس میں کیو آر کوڈ ہے اور اس کو اس ٹریک کیسے کرنا ہے یہ کیسے پتہ کرنا ہے کہ آپ کی قربانی ہوئی ہے کون سی بیلڈنگ ہے اس بیلڈنگ پہ کلک کریں اور ڈائریکشن پہ کلک کریں وہ پورا آپ کو ری ڈائریکٹ کر دے گا کہ آپ کو کس راستے سے ہو کر کے اپنی بیلڈنگ تک پہنچنا ہے پاور بینگ وغیرہ کے استعمال کرے یا پلگ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی لئے تو وہاں پہ بھائی مینہ میں چاہیں عرافات میں پلگ وغیرہ تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ عزیزیہ سے لے کر کے مینہ عرافات مزدلیفہ تواف زیارت یہ سب کچھ کنکلوڈ کر کے میں آپ کو ساتھوی دولیجہ کو مولیم کی جو بسے ہیں وہ آپ کی بیلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوں گی آپ ایک ایک کر کے اس بس میں چڑھیں گے اور وہ بسے جو ہے آپ کو رات کے وقت میں لے کر جا کے ڈراؤپ کریں گی مینہ کے آپ کے مختب کے ٹھیک سامنے دوستو اس وقت ہم دونوں بھائی موجود ہیں مکہ عزیزیہ میں اور حج کے بہت ہی چند دن بچے ہوئے ہیں حاجی جو ہے اپنے حج کی تیاریوں میں لگا ہوا ہے اور ہم لوگ کے دماغوں میں یہ خیال آیا کہ بھائی ہم حاجی لوگوں سے جا کر کے تھوہا سا ایک بار پوچھیں کہ بھائی حاجی لوگ کو کیا کیا ڈاؤٹس ہے کوئی ایسی پرابلم ہو محسوس کر رہے ہیں کوئی ایسی قویریز ہے جس کو وہ جاننا چاہتے ہیں اچھا رہیم بھائی کافی ڈھے سارے اجاز اکرام جو ہے آپ سے ملے اور آپ کو بھی ڈھے سارے کوششنز انہوں نے پوچھا اور مجھ سے بھی کافی لوگ ملتے ہیں ڈھے سارے سوالات پوچھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک کر کے سارے سوالوں کو رکھتے ہیں اور اس کا جو بھی انسر ہے ہم دینے ہی کوشش کرتے ہیں یہ پوچھنا تھا بھائی کہ قربانی کا جو بتائے کہ بہت سارے اجاز نے ہج کمیڈی انڈیا کو پیمنٹ کیا تھا قربانی کیلئے اور کچھ لوگ نے یہاں سے کوپن لیے ہے آپ نے ہی بتایا تھا کوپن کیسے لے اور کیا کیے جائے ابھی اس کا اس میں کیو آر کوڈ ہے اور اس کو اس ٹریک کیسے کرنا ہے یہ کیسے پتا کرنا ہے کہ آپ کی قربانی ہوئی ہے کیونکہ یہ بتائے کہ میسیج آنے والا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل بتائے آپ کی وہ پروسس کیا ہے تو جو اداہی کے کوپن ہوتے ہیں اس کا ڈسٹریبیوشن ہجازے کرام میں شروع ہو چکا ہے ان لوگوں کے لیے جو کی حج کمیٹی آف انڈیا سے کوپن لیے تھے وہاں پہ پیمنٹ کیے تھے انڈیا میں اور حج کمیٹی آف انڈیا کو پیسے دینے کے بعد سے کنفرم ہو گیا تھا کہ آپ کی قربانی حج کمیٹی آف انڈیا کرے گی ایک سلپ ہے یہ یہ سارا ڈیٹیل میں نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو تھوڑی باتیں اور آپ کو زیادہ سمجھ میں آئیں گی لیکن پھر بھی مختصر میں آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کچھ اس طریقے کا یہ کوپن ہوتا ہے اس کوپن میں ہوتا ہے کیوار کوڈ تو جو حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے اداہی کا کوپن ملتا ہے اس کو کیوار کوڈ کو اسکین کرتے ہی یہ ری ڈائریکٹ کرتا ہے آپ کو اداہی کی ویب سائٹ پہ اور وہاں پہ آپ کو سیدھے دکھاتا ہے کہ آپ کی قربانی ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر وہاں لکھ کر کے آتا ہے executed یعنی آپ کی قربانی ہو چکی ہے اگر لکھاتا ہے pending execution یعنی کہ آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا یہ ہو گیا حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے جو کوپن ملتا ہے اس کے لیے اگر آپ clock tower کے پاس جو بینک ہے وہاں سے اگر جو آپ کو کوپن ملا ہوا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے جب آپ اس کے qr code کو اسکین کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی اداہی کی ویب سائٹ کو ڈائریکٹ نہیں کرے گا ایک بیچ میں دوسری ویب سائٹ ہے وہ اس پہ ڈائریکٹ کرے گا اور وہاں پہ آپ کو کوپن کوڈ مینولی ڈالنا پڑ سکتا ہے آپ دیکھ لیجیے گا اگر اس میں آرڈی آ رہا ہے تو صحیح ہے سرچ کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر نہیں آ رہا ہے تو آپ کو مینولی جو آرڈر نمبر ہے کوپن نمبر ہے اس کو اس میں ڈالنا پڑے گا انٹر کرنا پڑے گا جب آپ انٹر کریں گے نا تو ایکچول اداہی کا کوپن جو ہے وہ اس میں شو کرے گا اچھا اور وہاں پہ ایک option بھی وہاں پہ موجود ہے اگر آپ اس option پہ کلک کریں گے تب وہ لے کے جائے گا مین اداہی کی ویب سائٹ سے ایک بات یہ پوچھنا تھی کہ حاجی کو ایک اور چیز معلوم کرنا ہے کہ مینہ سے واپسی کیسے ہوں گی کوئی آپ کو لے کر آئے گا یا پھر آپ کو خود آنا ہے اس کے بارے میں بتائے یہ question بھی بہت زیادہ آتا ہے کہ جس طریقے سے حجاز کرام کو عزیزیا سے لے کے گیا گیا ہے وہاں پہ مینہ کے لیے کیا اسی طریقے سے معلوم آپ کو مینہ سے پک کر کے بس کے ذریعے سے آپ کو عزیزیا لے کر کے آئے گا یا نہیں آئے گا یہ پچھلا experience یا ابھی تک ایسا نہیں ہوا ہے کہ مینہ میں آپ کو جو ہے آپ کے مختب سے کوئی بس آپ کو پک کر کے آپ کو لے کر کے آ رہی ہے مینہ سے ممکن ہے آپ کو عزیزیا تک پیدل ہی آنا پڑے گا مینہ سے عزیزیا تک کتنی دوری ہے یہ سارا کچھ اس ویڈیو میں نے cover کیا ہے اس ویڈیو کو جا کر کے آپ ضرور دیکھیں آپ کو exactly سمجھ میں آئے گا کہاں پہ مینہ کا حدود ہے اور وہاں سے کتنی دوری ہے عزیزیا کی ٹھیک ہے تو آپ کو وہاں سے پیدل ہی آنا پڑے گا میں نے تین بریج کے بارے میں آپ کو ویڈیوز میں بتایا تھا اگر آپ نہیں دیکھیں تو بھائی ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ ڈیٹیل میں ساری انفارمیشن وہی ملے گی آپ کو یہاں میں ہر چیز مختصر میں ہی بتا سکوں گا تو وہاں پہ تین بریج ہیں ان تین بریج پہ آپ کو جانا پڑے گا اگر وہاں پہ بس مل جاتی ہے آپ کو تو وہ بس آپ کو عزیزیا تک ڈراب کر سکتی ہے اگر بس نہیں ملتی ہے تو آپ کو پیدل ہو کر کے آنا پڑے گا یہاں پہ ایک بار جیسے آپ حدود کر جاتے ہیں پھر ٹینشن فری رہ جائیں پھر آپ آرام آرام سے ایک ایک قدم بڑھا کر چلیں گے تب بھی کوئی دکت نہیں ہے سب سے بڑی ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہمیں مغرب کے پہلے مغرب ہونے کے پہلے آپ کو مینہ کا حدود جہاں وہ چھوڑ دینا ہوتا ہے مینہ میں ہمیں نہیں جیئے اگر آپ مینہ میں ہیں تو آپ کو تیرہویں دلہجہ کو بھی وہاں پہ مینہ میں خیام کرنا پڑتا ہے اور وہاں پہ پروپر فیسلٹی ہوتی ہے آپ کو اس سے جتنے لوگ تیرہویں کو بچے ہوتے ہیں سب کو وہاں پہ ایک جگہ پہ اکٹھا کی آتا ہے کھانے پینے کی اچھی فیسلٹی وہاں پہ پروائیڈ کی آتی ہے اور پھر تیرہ کو وہ رمی کر کے پھر وہاں سے نکل کے آتے ہیں عزیزیا کے لیے یا پھر جو مینہ کا حدود ہے اس سے باہر نکلتے ہیں جو باقی کے حجازے کرام ہیں تو یہ طریقہ ہے آپ کو موسٹ پابلی جو ہے پیدا لیے آنا پڑتا ہے اور میں نے دیکھا ہے پاسٹ ایکسپریئنسے کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ کو چلنے مشکل ہوتی ہے کیونکہ پانچ دن اتنا تھکے ہوتے ہیں تو چلنے مشکل ہوتی ہے اور آپ جو ہے بڑی پرشان ہو کر کے آتے ہیں اللہ اس چیز پہ آسانی کرے اور ایک اور امپورٹن چیز آپ جس دن آپ مینہ سے نکل کر کے عزیزیاں پہنچیں گے اس دن جو ہوتل والے ہیں وہ آپ کو کھانا پروائیڈ کرتے ہیں یہ بہت ہی امپورٹن چیز ہے کیونکہ آنے کے بعد سے حالت خراب رہتی ہو جازے کرام کیوں وہ کھانا دوبارہ نہیں سکیں گے تو ان کو کھانا پروائیڈ کیا ہے جس طرح سے آپ پہلی دفعہ اپنی بلڈنگ میں آئے تھا نا تو کھانا پروائیڈ کیا گیا تھا اس طرح سے وہ آپ پہ کھانا پروائیڈ کیا جائے گا ایک بات بھائی کی اگر مینہ سے واپسی کرنا ہے اور ہا جی آپ بتائے کہ اب آپ کو ہی آنا ہے واپس تو اس میں ترتیب لوکیشن کو ہم میپ کے تھو جا سکتے ہیں اس کے بارے میں بتائیں ٹھیک ہے اس کی بات کریں کہ آپ کا بلڈنگ نمبر کہاں ہے بھائی یہاں پہ آپ کو ساری کے سارے روڈ سیم نظر آتے ہیں بلڈنگیں سیم نظر آتی ہیں اور ہا جی کنفیوز تھا بھائی ہماری بلڈنگ کدھر ہے تو جو لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں واتسپ کا یوز کر رہے ہیں جن کے موبائل میں انٹرنیٹ ہے تو میں ایک کام کرتا ہوں میرے پاس ایک گوگل کا گوگل مائپ کا ایک لوکیشن ہے ایک یو آرل ہے میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں وہ ڈسکرپشن باکس میں آپ کو مل جائے گا جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے نا عزیزیاں میں جتنی بھی بلڈنگیں ہیں وہ ساری کے ساری بلڈنگیں آپ کو اپنے مائپ پر شو کرنے لیں گے آپ اس میں سارچ کریں آپ کی کون سی بلڈنگ ہے اس بلڈنگ پہ کلک کریں اور ڈائریکشن پہ کلک کریں وہ پورا آپ کو ری ڈائریکٹ کر دے گا کہ آپ کو کس راستے سے ہو کر کے اپنی بلڈنگ تک پہنچنا ہے تو یہ سہولت ان لوگوں کے لیے ہے جو آپریٹ کرنا جانتے ہیں جو آپریٹ کرنا نہیں جانتے ہیں تو بھائی یہ درخواست ان لوگوں سے ہے کہ بھائی اگر آپ جانتے ہیں تو ان لوگوں کی ہیلپ کریں یہاں پہ والنٹریس ہوتے ہیں دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے لیکن آپ کریں تو اور بہتر ہے جو ملے راستے میں لے کے چلیں ان کو اگر پچیس نمبر کی بیلڈنگ ہے آپ ستائیس پہ رہتے ہیں تو آپ بولیں حاجی صاحب آپ چلیے میرے ساتھ ہم آپ کو چھوڑ کر کے آتے ہیں تو آپ تھکے ہوتے ہیں لیکن آپ جذوہ رکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے گا سولیشن آپ بتائے تھے کہ اس کا یہ ہے کہ جو یہ لوگ ویڈیو جو آپ کی پہلی ویڈیو ہے اس کو اگر انڈیا میں کوئی دیکھ لے کہ یہاں پہ حجاج اس موسم میں رہیں گے اس ماحول میں رہیں گے کہ ان کو اتنا وقت نہیں رہے گا اور کچھ حجاج ایسا ہے جن کو چیک نہیں کرتے آئے گا تو آپ بتائے تھے کہ انڈیا میں جو جو اس کی جانکاری رکھتے ہیں ان کو اگر یہ پتا چل جائے ان کو کیوار کوڈ بھیج دے تو یہ چیک کر سکے اس کے بارے میں بتائے تو آپ جو بزرگ لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہے ان کے پاس اگر کوپن کوڈ آ گیا تو ان کو اتنا بول دیں کہ بھائی آپ اس کی ایک فوٹو لے کر مجھے واتس اپ کر دیں ایک بار وہ کوپن آپ کے پاس پہنچ گیا تو آپ کیا کر سکتے ہیں آپ جس طریقے سے میں نے پورا ترطیب بتایا ہے یہ آپ انڈیا سے بھی سارا کام کر سکتے ہیں انڈیا سے بھی آپ اس کے ویب سائٹ پہ جا کر کے چیک کر سکتے ہیں اس کے کیوار کوڈ کو اسکین کر کے چیک کر سکتے ہیں اور جیسے کہ اگر قربانی ہو جاتی ہے تو آپ فون کر کے اپنے حجازے کرام کو بتا دیں کہ بھائی آپ کی قربانی ہو گئی ہے آپ بال جو ہے حلق کرا کر کے اور احرام زفاری ہو سکتے ہیں تو جن کو نہیں آتا ہے یہاں پہ وہ کوپن کو انڈیا کو اپنے جو بھی ان کے بیٹے ہیں بھائی ہیں جو رشتدار ہیں ان کو شیئر کر دیں اگر آپ کو آتا ہے تو آپ یہاں پہ ٹریک کر لیں لیکن کوشش کریں گے وہ کوپن جو ہے نا آپ اپنے رشتداروں کو بھیج کے رکھیں آپ بھائی آپ کہیں بیزی ہیں تو کم سے کم وہ چیک کرتے رہے ہیں چیز اور بھائی کہ حجاز کو یہ بھی کنفیشن ہوتا ہے بہت سارے کہ عید الادہ کی نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اس کے بارے میں کچھ بتایا آپ جی جی تو جو حاجی ہیں ان کے لیے نماز نہیں ہوتا ہے ان کو نماز نہیں ادا کرنی ہوتی ہے جو باقی کے لوگ ہیں جو مکہ کے اور مقیم لوگ ہیں جو یہاں پہ رہ رہے ہیں تو یہاں پہ وہ حرم شریف میں بھی عید الادہ کی نماز ہوتی ہے مدینے میں ہوتی ہے پورے سعودی عرب میں اس دن ہوتی ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے جو مزلیفہ کے رات آپ نے قیام کر کے آپ جب نکل لے ہوتے ہیں مینہ کی طرف جمعرات کی طرف وہ دن ہوتا ہے مین سمجھے کی عید کا تو باقی لوگ عید منا رہے ہوتے ہیں اور حجاز کرام شیطان کی رمی کرنے کے لیے آگے پڑھتے ہیں پاور پاور بینک وغیرہ کے استعمال کرے یا پلگ وغیرہ ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی لئے تو وہاں پہ بھائی مینہ میں چاہیں عرافات میں پلگ وغیرہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنا موبائل کا چارجر لے کر کے جائیں اور چارجر کے ساتھ ساتھ جو یونیورسل ایڈاپٹر ہوتا ہے وہ لے کر کے جانا ضروری ہے کیونکہ آپ کا جو انڈیا موجود ہے وہ گول والا ہوتا ہے تو وہ اس میں یوز نہیں ہو پائے گا تو یونیورسل ایڈاپٹر رہے گا تو اس کے ذریعے سے آپ اپنا موبائل چارج کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر پاور بینک ہے تو پاور بینک لے کر جائیں اور جتنا مختصر سمان ہو سکے مینہ میں لے جانے کے لیے اتنا مختصر سمان لے کر جائیں میں کوشش کروں گا کہ اگلی ویڈیو میں ہمیں ڈیڈیکیٹڈ بتا دوں کہ بھائی کیا کیا سمان آپ کو ترتیب وائز لے کر جانا ہے لیکن اگر مختصر بات کریں تو آپ اپنے بیگ میں آپ بسکلی دو بیگ آپ کو کیری کرنا ہے ایک بیگ آپ کو مینہ کے لیے اور ایک چھوٹا بیگ جو کہ سلنگ بیگ ہوتا ہے یہ کیری کرنا ہے آپ کو عرافات کے لیے تو جو مینہ کے لیے بیگ ہوگا اس بیگ کو آپ مینہ پہ ہی چھوڑ دیجئے گا آپ نے جہاں پہ آپ کو ملا ہوگا بیڈ اس کے پاس رکھ دیجئے گا وہاں سے گائب نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ ٹھیک ہے اس میں قیمتی چیز بس نہ رکھئے گا فروٹس ہوگا رکھیں جو خجور ہوگا رہے ہیں خجور آپ اس میں رکھیں آپ جب کو آپ کو جائے انسٹینٹ انرجی ملے گی پانی کی تین بوتلیں آپ اس میں اپنے ساتھ رکھیں اور وہ بیک اپ کے طور پر رکھیں ہے نا آپ کو اگر راستے میں پانی ملتا ہے تو پانی جو ملا ہے اس کو استعمال کریں آپ بس بیک اپ کے طور پر تین پانی کے بوتلیں مست ہونی چاہیے بھائی یہ بہت ضروری ہے جتنا مختصر ہو سکے احرام ہو گیا ایک دو تین دو کپڑے ہو گئے یہ سب چیزیں جو ہے آپ اس میں کیری کریں توافی زیارت کے جب وقت ہم حرم میں داخل ہوں گے اس کے بارے میں بتائے وہ بیک وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتی ہے جو ہم ہینڈ بیک یوز کرتے ہیں جی 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 توافی زیارت کے لیے آپ کو کوئی بیک کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک سلنگ بیک جو کی یہ دھاگے والی ہوتی ہے نا یہ تھوٹی چھوٹی سی رستی والی ہوتی ہے وہ بیک آپ استعمال کریں اور وہاں پہ صرف سلیپر رکھنے گلاسز لیں دھوک کے وقت میں اگر جاتے ہیں آپ توافی زیارت کرنے کے لیے تو اس میں آپ کو آسانی ہوگی تو وہاں پہ کوئی بیک کیری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اب بیک آپ کیری کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کولیس والا آپ کو بولے گا کہ آپ بیک کہیں اور رکھ کر کے آؤ تو آپ بیکار میں مشکل میں آئیں گے اور توافی زیارت کے لیے آپ کو پورا جائے چانسز یہی ہیں کو پیدل واک کر کے ہی جانا پڑے گا اگر بس ملتی ہے ٹرنل کے پاس تو وہ آپ کا نصیب ہے آپ اس سے سفر کر لیں گے لیکن پھر بھی کافی حد تک کا حصہ جو ہے آپ کو پیدل ہی سفر کرنا پڑتا ہے پیدل جانا پڑتا ہے اور پیدل آنا پڑتا ہے تو اللہ تعالی حمد دے سارے حجازے قرام کو کہ وہ جو بھی پیدل کا جو راستہ ہے اللہ تعالی اس کو آسان بنائے ایک اور چیز بھائی کی آپ ایک گزارش ینگ ہاجیوں سے کریں کہ وہ بہت سارے بزرگ ایسے ساتھ میں سب کو لے کے چلیں میں چاہوں گا یہ بہت ہی کومن ٹاپک ہے اس کی گزارش جو ہے آپ خود کریں اچھا میں گزارش یہ کرتا ہوں تمام ہاجیوں سے کہ جو ینگ ہاجی ہیں ہمارے وہ کوشش یہ کریں کہ تمام اپنے ساتھ والے جو بزرگ ہیں ہاجی جن کو جو جو لائن سے آپ ضرورت کر سکتے ہیں کہ ہیلپ کر سکتے ہیں جیسے انہوں نے قربانی کا کوپن لیا تھا تو آپ ان کی چیک کروا لے ان کو تو کچھ میڈیسین کی ضرورت پڑتی ہے تو کیا لینا ہے کیسے کرنا ہے آپ بتا دے ان کو ہیلپ کروا دے لوکیشن بتائے کہ بلڈنگ کا لوکیشن آپ کا کیا ہے بھلے ان کے موبائل میں آپ ڈال کے دے دے لوکیشن کی آپ کا موبائل کا لوکیشن ہے ضرورت کے لیے ان کو واش روم کہاں پہ ہے کدھر جانا ہے ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اگر آپ ہیلپ کریں گے تو ضرور اس کا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا جزاک اللہ خیر بھئی تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ عزیزیہ سے لے کر کے مینہ عرفات مزدلیفہ تواف زیارت یہ سب کچھ کنکلوڈ کر کے میں آپ کو پورا جو ہے ترتیب سے بتاتا ہوں کہ آپ کو کس طریقے سے کیا پروسس اس کا ہونے والا ہے کس طریقے سے آپ کو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلی چیز بھائی آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے عزیزیہ میں جہاں پہ بلڈنگ میں آپ رکے ہوئے ہیں وہاں پہ مولین کے لوگ آپ کو ایک نوٹیس ڈال دیں گے کی کس وقت پہ آپ کو عزیزیہ کی بلڈنگ سے لے کے جائے جائے گا مینہ کو ٹھیک ہے عام طور پہ ساتھوی دولیجہ کی رات میں یہ سارا سفر ہوتا ہے مولین کے بسے جو ہے آپ کی بلڈنگوں کے سامنے کھڑی ہوں گی اور جو نوٹیس لگا ہوگا اس میں ساری ٹائمنگ ور ہر چیز اس میں منشن ہوگی ہو سکتا ہے اس ٹائمنگ میں تھوڑا ایک گھنٹے دو گھنٹے تین گھنٹے کا فرق ہو سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمیں صبر کرنا ہے ہم حج کے سفر پر نکلے ہیں اگر کہیں دیری ہوتی ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام میں کرنا ہے صبر کرنا ہے ہم حج کے سفر پر نکلے ہیں تو ابھی نہیں تو تھوڑا سا وقت میں ہم جائیں گے ہی آئیں گے ساتھوی دولیجہ کو مولین کی جو بسے ہیں وہ آپ کی بلڈنگ کے سامنے کھڑی ہوں گی آپ ایک ایک کر کے اس بس میں چڑھیں گے اور وہ بسے جو ہے آپ کو رات کے وقت میں لے کر جا کے ڈراب کریں گی مینہ کے آپ کے مختب کے ٹھیک سامنے ٹھیک ہے وہاں سے اس مختب کے اندر ڈھے سارے خیمے ہیں آپ جا کر کے تلاش کریں کہ ہمارا کون سا خیمہ ہے جہاں پہ ہمیں جانا ہے ٹھیک ہے وہاں جا کر کے اپنے بیک گوور کر رہ کر کے وہاں پہ آپ آرام کریں اور آٹھوی دولیجہ تک پورا وقت آپ کے پاس ہے وہاں پہ آرام کرنے کا عبادت کرنے کا ٹھیک ہے اس کے بعد سے اگر آپ کے مولین کو بس ایلوکیٹ ہوا ہے مینہ سے عرفات لے جانے کا تو آپ بس سے سفر کریں گے اگر اس کو میٹرو ایلوکیٹ ہوا ہے تو آپ کو ٹرین سے لے کر کے جائے گا عرفات کے لیے تو یہ جو مینہ سے عرفات کے جو سفر ہے یہ بھی رات کے وقت میں ہوگا آٹھ پورا دن آپ بتانے کے بعد سے رات کے وقت میں قریب کہلیں عشاء کے بعد سارے حجازے کرام کو مینہ سے عرفات روانگی کا یہ شروع ہو جائے گا آپ پہنچیں گے میدانی عرفات میں رات کے وقت میں پہنچیں گے آپ کو مختب تھوست آپ کو تلاش کرنا پڑے گا اگر آپ جو ہے ٹرین سے گئے ہیں تو آپ کو تلاش کرنا پڑے گا ہمارا مختب کدھر ہے دیکھیں تو وہاں پہ ڈھی سارے والنٹیس وہاں ہوتے ہیں ان سے جا کے پوچھئے بھائی ہمارا یہ مختب ہے وہ کہاں پہ ہے اس وقت میں ہم کو بلڈنگ نمبر نہیں بتانا ہے ہمیں اپنا مختب بتانا ہے آپ اپنے اس پر دیکھیں کارڈ پر لکھا ہوگا ہمارا مختب کون سا ہے تو وہاں جو بھی والنٹیس ملتے ہیں آپ ان کو بلڈنگ ہوتا ہے کہ بھائی یہ ہماری بلڈنگ ہے آٹھوی دولیجہ کو رات کے وقت میں آپ پہنچ گئے عرفات میں اپنے خیمے پہ پہنچ گئے اس میں ایک دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں جائیں گے تو ایسا نہ کریں آپ کسی بھی ٹینٹ میں جا کر کے آپ سو جائیں اپنا سامان رکھ کر کے کیونکہ جب وہاں پہ جا کر کے آپ رک تو جائیں گے لیکن کسی بھی وقت اگر آپ واشروم کو جاتے ہیں اور واپس ہی جواب کے ہوتی ہے تو آپ کنفیوز جائیں گے بھائی ہم کس خیمے میں ہم انٹر کیے تھے ٹھیک ہے تو ہر خیمے کے باہر ایک نمبر لکھا ہوتا ہے یا تو اس نمبر کا آپ فوٹو کلک کر لیں یا پھر اس کو یاد رکھیں کہ بھائی اس خیمے پہ ہم جا رہے ہیں اور ہمیں واپس اسی خیمے میں آنا ہے ٹھیک ہے یہ دھیان دینے والی بات ہے میدانی عرفات میں رات کا وقت گزارنے کے بعد سے فضر کیا آپ نماز پڑھیں نماز پڑھنے کے بعد سے اپنی دعاوں کو مانگنا شروع کریں آپ پھر زہر کا وقت ہوگا زہر کے وقت میں آپ کو زہر اور اثر کی نماز آپ کو ایک ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھنی ہوگی اب اس میں یہ کچھ حجازہ کرام ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مزدر نامیرہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہیں پہ جماعت بناتے ہیں اور وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے خیمے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں اس میں جب سے بہتر یہ چیز ہوگا کہ دھوپ بہت تیز ہے اور آپ کا جو انڈین حجازہ کرام کے جو خیمے ہے جو مختب ہے وہاں سے مزدر نامیرہ یا پھر جبل رحمت یہ کافی دوری پہ ہے اگر آپ دھوپ کے سمیمے سفر کرتے ہیں اتنا دور جا کر کے تو جو شام کا وقت ہوتا ہے جو اثر سے مغرب کا وقت ہے اس میں دعا کے قبولیت کا زیادہ سباب ہے زیادہ بہتری ہے وہ وہ چیز کہیں نہ کہیں آپ مس کریں گے کیونکہ آپ مزدر نامیرہ میں جا کر نماز پڑھنے کے چکر میں آپ اتنا تھک چکے ہوں گے کہ شام کے وقت میں آپ اکم لو فیل کریں گے یہ میرا پریکٹیکل چیزیں ہیں وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں باقی جو ایسے آپ کی مرضی ہو وہ آپ کر سکتے ہیں لیکن میرا سجیشن یہی رہے گا کہ آپ اپنے خیمے میں وہاں پہ جا کر کے نماز پڑھیں ٹھیک ہے زہر کی اور اثر کی اور اثر سے مغرب کے بیچ میں آپ اپنے خیمے کے باہر ہی کھولے آسمان کی نیچے وہاں پہ کھوٹ ڈیزر درخت لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو کسی سائے میں جا کر کے اور اپنے ہاتھوں کو فیل آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں فرشتوں سے بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتا ہے لیکن فرشتے وہاں بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ کی رضا چاہتے ہیں آپ آپ ان کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ فوراں اسی وقت جو ہے اللہ بے گلتے ہیں وہاں سب کو معاف کر دیتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں تو آپ اثر سے لے کر کے مغرب تک دعا مانگیں کھولے آسمان کی نیچے وہاں سے کیا ہوگا کہ مولین کی بسے یا پھر میٹرو اس سے لے کر جائے جائے گا آپ کو مزدلیفہ مزدلیفہ میں جانے کے بعد سے آپ وہاں پہ قیام کریں گے پوری راتھ وہاں پہ پہ پہنچیں گے آپ تو وضو کر کے فرش ہو کر کے آپ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں وہاں پہ مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی ہوتی ہے مزدلیفہ میں پڑھنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے بعد سے آپ وہاں پہ آرام کریں سوئے وہاں پہ عبادت کا اتنا ذکر نہیں ہے کیونکہ اگلا دن بھی بہت ٹیرنگ ہونے والا آپ کے لئے تو وہاں پہ صرف وصرف آپ آرام کریں چٹائیاں آپ نے ساتھ میں لے کر جائیں اگر آپ کو کچھ فیسلٹی نہیں ملتی ہے تو آپ پہ چٹائی دہے گیا آپ اچھا کر کے سو سکتے ہیں آرام سے ٹھیک ہے فضل کی آزان ہونے کے بعد سے وہاں پہ نماز پڑھ کر کے آپ نکلیں جمرات رمی کرنے کے لئے شیطان کی رمی کریں واپس اپنے مینا خیمے پہ آئیں اگر آپ نے حج کمیٹی آف انڈیا سے اداہی کا کوپن لیا ہے تو آپ انتظار کریں اپنی قربانی کا ہونے کا کیسی آپ کی قربانی ہو جاتی ہے آپ بال حلق کرا کر کے اپنا احرام نکال سکتے ہیں ناہ دھو کر کے اپنے نومل کرتے پجامے کے ڈریس میں آپ آ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دھیان رکھنے والی بات یہ بھی ہے کہ آپ اپنے ساتھ میں ریزر لے کے چلیں اور آپس میں جو بھی حاجی لوگ ہیں آپس میں شیو کر کے اپنا ہرکان کو پورا کر سکتے ہیں جو لیڈیز ہیں وہ چھوٹی کیچی آتی ہے دو تین ریال میں ملتی ہے یہاں سے وہ لے کر جائیں اس سے آپ بالوں کو اپنا فول کر کے جو کٹتے ہیں دونگل کا اس کو کٹ سکتے ہیں کے بعد سے شروع ہوتا ہے توافی زیارت کا توافی زیارت کے لئے آپ اسی رات میں نکل سکتے ہیں یا پھر اگلے دن فضل کے وقت میں نکل سکتے ہیں تو بھائی جیسا آپ کا باڈی جو ہے ازادت دیتا ہے کہ اگر آپ اتنے تھکے نہیں ہیں تو آپ رات کے وقت میں نکل جائیں اگر آپ کے ساتھ بزرگ ہیں تو بہتر ہے کہ تھوہا سا آرام کرنے دیں ان کو تھوہا سا وہ تھوہا ریسٹ کر لیں اپنے باڈی کو تھوہا سا آرام دے دیں پھر فضل کے وقت میں آپ نکلیے توافی زیارت کرنے کے لئے توافی زیارت کیجئے وہاں پہ آپ کو تواف کرنا ہوتا ہے صحیح کرنی ہوتی ہے نماز پڑھنا ہوتا ہے اور وہاں پہ توافی زیارت ہو گیا واپس آپ آئیے اپنے مینا کے کھیمے پہ اور اس کے بعد سے صرف آپ کو دو دن اور بچتے ہیں اس میں صرف ایک ہی کام ہوتا ہے شیطان کی رمی کرنا تو آپ کو اپنے کھیمے سے جانا پڑے گا جمرات وہ پیدل ہی جانا پڑے گا وہاں پہ کوئی سواریاں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں جا کر کے شیطان کی رمی کیجئے یہ سارا کچھ میں نے جمرات میں کیسے ہوتا ہے جمرات یا پھر مینا کیسے ہوتا ہے رفات کیسے ہے مزارفہ کیسے ہے سب پہ میری ڈیڈیکیٹڈ ویڈیو ہے یہ ساری ویڈیوز میری پلیلسٹ میں ہیں اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے آ رہی ہیں بن کر کے ان ویڈیوز کو جا کر کے دیکھئے آپ کو کنکڑی کتنی چننی ہے اچھا ایک چیز میں مس کر گیا اس میں مزارفہ پہنچتے ہیں تو نماز پڑھنے کے بعد سے آپ کنکڑی چننے کتنی کنکڑی چننی ہے یہ سارا کچھ میں نے اس ویڈیو میں کور کیا ہے تو اس ویڈیو کو جا کر کے آپ ضرور شک کریں نسوک کارڈ کیا ہے بھائی اور اس کو ہم کو کیری کرنا ہے نہیں کرنا ہے اور ایک موٹا موٹا بتائے آپ کی یہ حج کا پرمیٹ ہے یا کس طریقے کا ہے تو دیکھیں آپ اپنا ملک چھوڑ کر کے دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ آپ کی ایک پہچان ہے کہ آپ حج کرنے آئے ہیں یا کوئی تھرڈ پرسن ہے تو جو نسوک کا کارڈ ہے نا ایک طریقے سے آپ کا حج پرمیٹ کر لیں اس پہ ایک بارکوڈ ہے جس جو کی ایک ڈیوائس میں سکین ہوتا ہے اور وہ ڈیوائس جو ہے یہاں پہ پولیس والوں کے پاس ہے تو وہ ہر ایک شخص کو پکڑ پکڑ کے وہ سکین کر رہے ہیں اگر کی ویلیڈ ہے یا نہیں ہے یہ حج پرمیٹ پراپر حج کرنے والا بندہ ہے یا کوئی ایسے فیک بندہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے کا یہ بھائی کے پاس ہے نسوک کا یہ کارڈ لگا رکھا ہے بھائی نے اور اس پہ بھائی کا فوٹو اوٹو بارکوڈ بار سب کچھ ہے یہ میں نہیں دکھانے والا ہوں تو اگر آپ کا مولیم جو ہے آپ کو یہ چیز نہیں دیا ہے تو آپ اس سے کانٹیکٹ کریں اور اس کو لیں اور ہمیشہ جو ہے حج کے پانچ دن پہ آپ اس کو استعمال کریں آپ کو لے کر کے اس کو جانا ہے کوشش کریں کہ یہ بلکل گائب نہ ہو کیونکہ یہاں پہ چیکنگ ہو رہا بہت بلکل آپ اس کو پرمیٹ اپنا بلکل مان سکتے ہیں بھائی جتنی بھی آئی کارڈ ملے نا آپ اپنے پاس میں رکھیں آپ اپنے بیلڈنگ میں ہیں تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے لیکن جیسے ہی آپ اپنے بیلڈنگ سے باہر نکلتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہئے ہمارا پہچاند پتر ہے اس دوسرے ملک میں بہت بہت جزاک اللہ خیر مجھے لگتا ہے کہ تمام حاجیوں کے سوال تھے ان کا کنفیجن تھا یہ کلیر ہو گیا باقی کے لئے آپ پورے ویڈیوز دیکھیں انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی کوئی سوال کی جزاک اللہ خیر بہت بہت شکریہ رحیم بھائی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت دھیر ساری ویڈیو ہیں اور بہت ہی ڈیٹیل انفارمیشن کے ساتھ اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ پلیلیسٹ میں بھی ساری ویڈیوز ہیں تو ان ساری ویڈیوز کو جا کر دیکھیں آپ کو کافی زیادہ ہیلپ ملنے والا ان ساری ویڈیوز سے تو بس یہی تھی آج کی ویڈیو اللہ تعالیٰ آپ سبھی کا حج مبارک کرے حج قبول کرے آپ کے حج میں آسانیہ فرمائیں اور ایک چیز اور کہیں بھی کوئی دکت پیش آئے تو بالکل گھوڑانا نہیں ہے ہر چیز کا اپائے ہوتا ہے آپ دوسروں سے مدد مانگیں وہاں پہ والنٹیئرز ہیں جو بھی آپ کے ساتھی حاجیاں ہیں ان سے مدد مانگیں لیکن پرشان نہیں ہونا ہے اگر پرشانی آتی بھی ہے تو اس کو حس کر کے اس چیز کو لینے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لئے ہر چیز بہتری کر رہا ہوگا اگر مجھے پرشانی حال میں بھی مجھے کچھ ہو رہا ہے تو ہمارے لئے بہتری ہوگا تو اسی سے خیال لکھیں اور ہم سبھی کو اپنی دعاوں میں آپ ضرور یاد رکھیں پورے امت کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور ہم دونوں کے والدین کو بھی یاد کریں ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں میرے نام آفتاب ہے شاید یاد ہوئی گیا ہوگا اور بھائی رہیم بھائی ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ